یہ جو اتجاج ہے یہاں پہ لاہور کے جو صدر ہے امتیاز شیخ پاکستان تریکن صاحب کے ان کی میسیز لیڈ کر رہی ہیں سمینہ شیخ صاحب کیا مومنٹم ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور خاص طور میں اس ساری ڈویلپنٹ میں آج ہی کا یہ واقعہ ہے کہ جو پنڈی کے کمیشنر ہیں انہوں نے استیفہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ڈیوین میں انتخابات جو ہیں وہ شفاف کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو کیا معاملات ہیں کیا حالات ہیں پاکستان تریکن صاحب کیا سوچ رہی ہے یہ ساری پاکستان تریکن صاحب کی لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا جی اسلام علیکم جی کیا آج تو پاکستان تریکن صاحب لاہور ٹرس کلپ کے سامن احتجاج کر رہی ہے جی وہاں پہ تو آپ نے میدانے جنگ بنا دیا ہے وہاں پہ احتاج ہم اور امن احتجاج کرنے کے لیے ہیں جو ہمارا حق ہے کیونکہ حقیاں پہ دیا نہیں چاہ رہا اور آپ سب کو سب کو پتا ہے کہ آٹھ پوری کو عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں کون چاہیے ہمیں عمران خان چاہیے اس کے علاوہ ہم کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے پوری عوام کا فیصلہ سب نے دیکھ لیا ہے عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے پورے پاکستان میں آپ خود کے اینڈیڈیٹ دیں اپنے ایکشن میں کیا سورتحال ہوئی وہاں پر آپ کے پاس موجود ہے ساری سورتحال ہم نے جس طرح فارم 45 لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی ہے فارم 45 لینے کے بعد ہم لوگ دو دن تک آرو کی آفر بیٹھے رہے ہیں فارم 45 آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے ایکشن کی کیا سورتحال رہی وہاں پر کتنا فرق آیا ہے ہمارے جو ہلکے کے لوگ ہیں اور انہوں نے تو ہمارا ماشاءاللہ اتنا ساتھ دیا ہم لوگ دو دن تک دو راتوں تک آرو کی آفر سے ہیلے نہیں ہیں ہماری پوری کی پوری جو امجاز صاحب کی ٹیمیں ماشاءاللہ بڑی سٹرونگ بڑی سٹرونگ ماشاءاللہ ٹیمیں ہم نے دو دن تا ہی آپ نے خان خوٹی باز لے کے گئے ہیں کیا ہے یہاں پر لائے عمل کیا ہے لائے عمل ہمارا یہ ہی ہے کہ ہمارے مینریٹ ہمیں واپس کی جائیں ہماری جو سٹے ہمیں واپس کی جائیں ہمارے خان صاحب کو جو آپ نے اتنے مہینوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے جیل میں ہونے کے بعد ہمارا لیڈر جیت گیا ماشاءاللہ وہ دلوں کے وزیر اعظام ہیں وہ پاکستان کے لئے دلوں کے وزیر اعظام ہیں اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا میں یہ فرماؤں گی کہ کمیشنر صاحب نے اپنی آقبر سنوار دیا ہے جس قبر میں جائیں گے ان کو عذاب نہیں ملے گا کیونکہ انہیں سچ بول دیا ہے انہوں نے کہا میرے نیچے الیکشن کمیشن کمیشنر نے کہا میرے نیچے سٹاف جتنے پتے وہ نہیں کام کرنا چاہ رہے تھے یہ جو ٹاپ لیول کو پیسہ دے کے دھاندلی کروانے کی کوشش کی وہ فیل ہو گئی ہے مریم نواز تو میڈیا ہیڈ ہے وہ کیسے کہتی ہے انٹرنیشن میڈیا الاؤٹ نہیں ہے وہ تو خود میڈیا کے کرتی دھرتی ہے غلط ماشاءاللہ سے اس کے پاس اتنے نولیج ہے میڈیا کی کہ وہ غلط ساروں کے میڈیوز چلاتی ہے بلیک میل کرتے ہیں بلیک منا کے انہوں نے پیر پگاڑا کو بلایا لہور پڑے سال پہلے کی بات ہے اس کے ساتھ انڈیسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کی پھر گاڑیاں میں گاڑیوں بنے کہتے ہیں کہ ڈبے رکھ دو کہتے ہیں کہ ڈبے رکھ دیا اور پیر پگاڑا کو کہا اس میں پیسے ہیں جب وہاں جا کے اس نے کھولا کراچی تو پتہ تھا اس میں مٹھائی تھی خالی تو یہ پیسے کی زور سے سب کو خریدنا چاہتے ہیں یہ غریب ہوا ہم نے ہمیں موٹ دیا ہے یہ ہمیں پاکستان کی چانے والے پیٹریوٹک سٹیزن نے ووٹ دیا ہے اب خان ہماری زیدہ کیونکہ ہم اب اس کے لیے جان بھی دیں گے ہم جیل میں رہ کے آیا ہیں یہ صورتحال ہے یہاں پہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں